جہاز کے اندر جاتی تصویروں میں سب کچھ لاکر سامنے آپ کو ایک گورنمنٹ نہیں وہ ٹی وی انٹرویوز میں خود آ کر یہ بات کہہ رہے ہیں پہلے وہ ڈیڑھ سال تک منافع کمائیں بعد میں ایک ریپورٹ آئے اور ریپورٹ کیا کرے کہ جو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ نہیں ہے جو سبجیکٹ میٹر آپ کے سامنے قابل تفتیش بھی نہیں ہے آپ اس کو ڈیفلیکشن کرنے کے لیے ٹوٹل اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کبھی آپ اس کو لے جائیں کہ جی یہ دوزار پندرہ سے لے کے اٹھارہ تک یہ پریکٹسز تھیں آپ کے ایک آڈٹ فرم ہیں آپ لوگوں کے بزنسز کے پریکٹسز کو بتائیں گے کہ کیسے ہوگا آپ نے کوئسٹن کی ایکس پرائیم نیسٹر شاہد خاکان آباسی سے آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو پرائیس جو کاؤسٹ آف پروڈکشن ہے کون اسیس کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر ان شوگر مل اسوسییشنز کی اس بات سے کہ وہ بتاتے ہیں کتنی تو منسٹری آف آئی پی کا جواب تو آپ کو واحد شاہد خاکان آباسی نے دیا آپ اس پر بھی سیٹسفائیڈ نہیں تو آج کیوں نہیں تھی منسٹری آف آئی این پی آج انہوں نے کیوں نہیں اسیس کیا دوزار اٹھارہ علیہدہ سال آگیا اس ملک میں انیس علیہدہ سال آگیا بیس علیہدہ سال آگیا آپ کے لیے پاکستان کے تمام قوانین تبدیل کر دیے جائیں تو اب it's very strange اب یہ ریپورٹ ہم آوٹ رائٹلی مسترد کرتے اس ریپورٹ کا مقصد واحد ڈیفلیکشن ہے جو چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے پروفیٹیرنگ کی گئی ان کو شیلڈ کرنا ہے ان کو الوپ کر دیا باقی کومن پریکٹسز کے ساتھ at the best cost pricing modeling آپ کی responsibility آپ لوگوں کو business structures create کر کے دینے کی responsibility پہ سی سی پی redundant ایف بی آر redundant منسٹری آف آئی این پی redundant صرف ایک فرد واحد یا واجد زیادہ جو کہ انتہائی کنٹروورشل آدمی ہے میرے پہ تو اس پوری شریف فیملی پہ یا شریف فیملی کے جو بزنس کنسرنز ہیں شباز صاحب کے میرے نواز شریف صاحب کی تو مل بند پڑی ہے دو سال سے بند پڑی ہے اس کے اوپر تو سپریم کورٹ کے اندر جا کر جو آپ نے اپنی petitions ڈالی تھی we all know that آپ کا وقت میں ضائع نہیں کرتا کہ وہ کیسے آپ نے اس کا ایک create کیا leaving aside those وہ جو دوزار دو سے دوزار آٹھ کی practices تھیں جو سب آپ کی پارٹی کے اندر بیٹھے ہیں جن کی چھے چھے ہزار ٹن کی crushing ساٹھ ساٹھ ہزار ٹن تک exceed ہوئی ایک دن کے اندر ایک notification جاری ہوتا تھا آپ benefit کرتے تھے باہر نکلتے تھے notification end کرتے تھے اگر جانا تھا تو پھر وہاں تک بھی جاتے تو آپ کو بھی اس وقت پتا چلتا کہ جس پیسے پر تحریکہ انصاف کھڑی ہے وہ آیا کہاں سے تھا کیسا انصاف ہے تحریکہ انصاف کا export کی اجازت دینے والا جو قلت پیدا کروائے export کی permission اس کو کوئی نہیں پوچھے گا اگر اس export کے نتیجے میں چلیں اب وہ آپ کی party کے سہی یا business concern سہی یا large investors سہی جن کے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں بنتا شریف family کا رمضان شگر مل کا ان کے باقی concerns کا not a single penny could be alleged اگر آپ کا بنتا ہے تو پھر یہ دیکھتے آپ and you should have آپ آپ نے آ کر بتانا تھا یہ کہ یہ قلت 18 میں آپ کے دور میں پیدا ہوئی آپ کی اپنی cabinet کے members flag raise کرتے رہے no heed was paid additional secretary's secretary finance even to that extent the Punjab governments that letter یہ نہیں کرنا چاہیے اس کی موجودگی کے اندر chief minister subsidy دینے کا فیصلہ کرتے ہیں آج آپ on oath میں دو cabinet members کا نام دیتا ہوں privately انہوں نے مجھے آ کر کہ ہم نے کہا کہ مت دیں یہ subsidy but still that was given آپ ان سے پوچھیں جا کر وہ cabinet members نے کیا cabinet بری میٹنگ میں بزدار صاحب کو روکا نہیں and he says can I don't remember کس کا influence تھا can بزدار make that decision without عمران خان's consent اس کی مرضی کے بغیر یہ کر سکتے ہیں عمران خان آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کوشش یہ کی کہ آپ شہزاد اکبر کو بٹھا دیں اور ان کو ایک آڈینس پروائیڈ کر دیں اور وہ آ کر بیٹھ جائیں اور وہ skin leaving start کر دیں لوگوں کی لیکن آپ کے متعلق کیونکہ آپ ایک secret کہوں ہیں کوئی بات نہیں ہو سکتی قبلہ یہ جرم آپ کے ہاتھوں پہ ہے یہ لوگوں سے لوٹ مار آپ کی کابینہ کے فیصلے کے نتیجے میں ہیں یہ اس export policy کے نتیجے میں ہیں وہ unwarranted کی گئی subsidy کے نتیجے میں ہیں یہ ہیں آپ کے جرائیم ان کا جواب آپ نے دینا تھا وہ کون لوگ تھے جو اس کے ذمہ دار تھے i would request azma also کہ وہ بھی آپ سے دو منٹ بات کریں thank you بسم اللہ الرحمن رحیم بہت شکریہ جی بہت ساری باتیں تو ملک صاحب نے کر دی میں بہت precisely صرف دو تین باتوں کو ہائلائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ نیا پاکستان اور تحریک انصاف کا انصاف یہ ہے کہ جو subsidy دے وہ صادق اور امین اور جو subsidy لیں وہ قومی مجرم جو چینی باہر بھیجوائیں وہ قوم پہ احسان کریں اور جو چینی باہر بھیجوانے والے ہوں ان کو سخت سخت سزا ملنی چاہئے جو اس ملک میں چینی کی قیمتیں بڑھوائیں وہ پاکستان کے جو ہیں وہ لیڈرز اور جو جن کی ایٹی ایم جو ہیں وہ بھری جائیں ان کو سخت سخت سزا یہ ہے طریقہ انصاف کا انصاف اب اس پہ بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بڑا ماسٹر سٹروک کھلا ہے عمران خان نے آئی مس سے جس جس شخص سے ان کا کام پورا ہو گیا تھا وہ آپ نے سنا بھی ہے آج آئینہ سارے جو کہتے تھے کہ عمران خان کسی کا احسان نہیں لیتا شہزاد اکبر صاحب انہوں نے جو ہے وہ ایک لیسن دینا تھا زرا cut to size کرنا تھا ان کے یہ ریپورٹ بڑے اچھے طریقے سے manage کی گئی ہے مطلب جانگیر ترین آپ جانتے ہیں کہ ظاہرہ ان کا کام پورا ہو گیا تھا اور ان کو فارغ کیا جانا تھا جانگیر ترین کے بارے میں بات ہو ان کے ساتھ کو ان کے بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں تو بڑی اچھی بڑی طریقے سے اور ہم تو ہیں ہی ہیں مطلب جنہوں نے سبسیڈی نہیں لی ان کا ذکر بھی شہزاد اکبر صاحب میرے فیوریٹ میرے فیوریٹ کر کے کرتے ہیں جنہوں نے ایک جو چٹکی چینی جو باہر نہیں بھیجوائی ان کے لیے بڑا بات کر رہے تھے اور جو باقی خسروب اختیار کی اپنی دوسری جتنی بھی ملے ہیں اور ان کی اپنی ملکیت نہیں ملے ہیں ان میں سے کسی کا فرانزک نہیں ہوا تو یہ جو نیا انصاف عمران خان صاحب نے کیا ہے میرے ان سے صرف چند سوالات ہیں ای سی سی کے فیصلے کو انڈورس کس نے کیا جس کا جواب ہے وفاقی کی کی جس کے سربراہ عمران خان صاحب ہے تو عمران خان صاحب بریو زمہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ چینی کی دوہزار اٹھارہ میں انیس میں چینی جو ہے وہ پیداوار اس کی کم ہوئی تھی پچھلے سال کے نسبت تو پھر چینی باہر کیوں بھجوائی گئی آپ نے تین جگہ پر پاکستان کے آپ کو بڑا شوق ہے نا اختیارات سے تجاوز کا کیس بنانے کا آپ کو بڑا شوق ہے نا اپنی سیاسی مخالفین پہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا عمران خان صاحب جواب دیجئے کہ یہ سبسیڈی جو نہیں بنتی تھی آپ نے بزدار صاحب کو کہلوا کر وربل کمیشن نے بزدار صاحب کے سامنے چھے دسمبر کے منٹس رکھے جب انہوں نے کہا انہیں یاد ہی کچھ نہیں رہتا تو ان کے منٹس رکھے کہ آپ نے وربل آرڈرز دیئے اس کو منظور کرنے کے کیابنٹ کی منظوری بعد میں ہوئی کیابنٹ کی منظوری ہوئی انتیس دسمبر کو آپ چھے دسمبر کو چار دسمبر کو ایسی سی فیصلہ کرتی ہے چھے دسمبر صاحب بزدار صاحب وربل فیصلہ کر دیتے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور اب ایسی سی کے منٹس بھی نہیں پہنچے تھے پنجاب میں لیکن کر دیا گیا اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ یہ جو سبسیڈی آپ لاکھ روپے آگیا ہے جانگی ترین کی جو ہے وہ کمپنی میں سے یہ ریپورٹ کے اندر موجود ہے شوکت خانم کو بھی 42 کروڑ لاکھ روپے گئے ہیں اب یہ جو ساری شہزاد اکبر صاحب سارے میڈیا کے پاس خسرو بختیار صاحب کی ملو کا بھی ریکارڈ موجود ہے جس میں ان کے مطابق 40 کروڑ روپے کی ایک تی تی جو ہے وہ خسرو بختیار صاحب کے ایک ملازم کے نام پہ ہوئی ہے اس کا ذکر تو آپ نہیں کرتے کل تو آپ خسرو بختیار کو بیٹھ کر کلین چٹ دے گئے کہ چلے گئے گئے ان کے بھائی کا کاروبار سیاسی وہ یہ بات وائنڈ اپ کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کمیشن جو ہے اس کی ریپورٹ کہتی ہے وہ اسد عمر کے جوابات سے مطمئن نہیں وہ رزاد دعود کے جوابات سے مطمئن نہیں وہ بزدار صاحب کے جوابات سے مطمئن نہیں تو پھر بات تو بڑی کلیر ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کو سوچ نے کون سا ٹائم چاہیے یہ ریپورٹ اٹس امران خان مجھے نہیں لگتا وہ نہ انصاف کبھی کر سکتا ہے نہ وہ کرے گا لیکن یہ ریپورٹ میں آج آپ کے ریکارڈ کے لیے کہنا چاہتی ہوں یہ آنے والے وقتوں کے نیب کے کیسز ہیں یہ نیب کے کیسز بنیں گے ان سب لوگوں کے اوپر جو اختیارات سے نجائز تجاوز اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے ہیں سو اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہوتی ہے یہ بات قطعی طور پر آپ کو شہنشاہ آزم ہے آپ کہتے تھے مجھ سے شروع ہیں یہ آسمان سے اترے کہ یہ کمیشن میں پیش نہیں ہو سکتے اور اب بھی سارا پاکستان غلط ہے لیکن جس نے ان غلط کی جو ہے وہ منظوری دی وہ بہت صادق اور امین ہے جس کا نام مران خان ہے آپ نے خود مانا آپ کی ناک کے نیچے سمگلنگ ہو رہی تھی آپ نے کہ ٹرکوں کے اندر وہ چینی ہوتی رہی چینی جا نہیں سکتی آپ خود مان رہے ہیں سمگلنگ ہوئی حکومت ہے یہ گوننس ہے آپ کو شام سے پہلے ستیفہ دی 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 چاہیے تھا اگر تھوڑی اتنی سی شرم ہوتی ہمارے دور میں آپ کو آج آپ کا ہر ایک جرم تین جرائم آپ نے غلط سبسیڈی دی اور ہاں کمیشن کی جو پہلی ریپورٹ آئی تھی جس کے اوپر کہا فرنزک ہوگا اس ریپورٹ کے مطابق بزدار صاحب سیاسی اثر رسوخ کا شکار ہوئے وہ سیاسی اثر رسوخ کس کا تھا اس کی اس سبسیڈی دی جو کینی باہر بھیجوائی گئی ملک میں کلت کریئٹ ہوئی اس کے اوپر قیمت بڑی ہاں ایک آخری بات پر ضرور کرنا چاہتی ہوں ہمارے دور حکومت میں سبسیڈی کو یہ بڑا ٹانٹ مارتے ہیں کہتے ہیں سبسیڈی دینا بڑا غلط ہے اور ہم نے دی تو کیا ہوا میں ریکارڈ کے لیے شہزاد اکبر صاحب اور ان کے حواریوں کے یاد داشت کے لیے پی ایم ایل این کی سارے دور حکومت میں جتنی بھی سبسیڈی دی گئی اس کے باوجود یہ میک شور کیا گیا کہ چینی کی قیمت نہ بڑے اور پاکستان مسلم چینی کی قیمت وہ پچپن روپے سے شوٹ ہو پچاسی اور پھر سو روپے میں فروغ ہوئی ابھی تو آٹے کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہمارے پیارے بزدار صاحب کی آٹے کے اوپر بڑی لمبی چوڑی چارج شیٹ ہے جس میں فوڈ کے مہکمے کے لوگوں کے جو ہے وہ ٹرانسفر سے لے کر جو فلور ملز مالکان ہیں ان کے بھی بڑے لمبے لمبے ان کے اوپر اترازات ہیں لیکن کیونکہ یہ صادق اور امینوں کے حکومت ہے یا تحریک انصاف ہے ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں اس پورے سکیم کے اندر جو اربو روپے کا بڑا ان کو خیال ہے نا عوام کا اربو روپے کے ڈاکے میں چار لوگ ملبس ہیں جس کا نام ہے عمران خان نیازی عثمان بزدار عصد عمر اور رزاق دعود ان چور چاروں کے اوپر فوری طور پر مقدمات درج ہو کر ان کی گرفتاری ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گرفتاری ہوگی تو یہ اثر انداز نہیں ہو سکیں گے یہ انی کا فورمولا ہے اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتی ہوں دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد شہزاد اکبر صاحب کا جو ایک انصاف کا ترازو ہے وہ کس طرف جاتا ہے ورنہ یقینا مسلم لیگ نون عدالت کا آپشن بھی اس کے پاس موجود ہے یہ ریپورٹ اس کے اوپر کسی طور پر بھی ایران نیازی وہ چھوٹ نہیں سکتا نہ اس کی خلاصی ہو سکتی ہے اس کو اپنے تمام جرائم کا جواب دینا ہوگا جو ابھی تو پہلے جواب ختم نہیں ہوئے سادق اور امین صاحب ابھی تو آپ نے فورن فنڈگ اکاؤنس کا جواب نہیں دیا ابھی تو زکاة اور خراج چوری کا جواب نہیں دیا ابھی تو آپ نے جو اور بہت ساری آفشور کمپنیاں بنائیں جو آپ نے پیسے انویسٹ کیے چیارٹی کے بھی تو اس کا جواب نہیں دیا یہ نئے سکیم ہیں اور موصوف جو ہیں جو باتیں کرتے لوگوں کو تھکتے نہیں تھے ہاں آخری بات وہ کچھ سٹے کا بھی ذکر ہوا ہے کہ چینی کے اوپر سو مجھ سو کے سٹا بھی ہوا تو معاف کیجئے گا جب سٹے باز اوپر بیٹھا ہوگا تو پورے ملک میں سٹا ہی ہوگا اور یہ سٹے کا جو ہے وہ پہلے خود کریڈٹ ان کی زندگی میں موجود تھا کرکٹ میں بھی اب ماشاءاللہ یہ کریڈٹ ان کی حکومت میں بھی موجود ہے کہ ایک سٹے باز ہمیشہ کا سٹے باز ہوتا ہے شکریہ جی عزو بلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں نے جو بات کی ہے بات ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو شور مچایا جا رہا ہے سبسیڈی کا پہلی بات ہے کہ جب یہ کمیٹی یہ جو بنی تھی کمیشن بنا تھا اس کے ٹی او آرز اگر آپ پڑھیں اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ جب یہ سبسیڈی دی گئی اس سے جو چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا پچپن روپے سے اکتر روپے اکتر سے پچھتر پچھتر سے اناسی اناسی سے پچاسی اور پھر جو لوگوں کا شورو غوغہ ہوا جب لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا تو اس وقت ایک کمیٹی بنی اس کو تحقیق اور تفتیج کرنے کا کہا گیا اس نے جب اپنی ریپورٹ دی وہ دو ماہ ریپورٹ جو ہے عمران خان کی ٹیبل پر پڑی رہی اور اس پر کوئی کاروائی نہ ہوئی اور وہ جب ریپورٹ میڈیا میں لیک ہوئی اس کے بعد کہا گیا کہ اب ہم اس کا فورنزک کرائیں گے تو یہ چور سارے کٹھے ہو گئے ہیں یہ اٹھائی گیرے کٹھے ہو گئے ہیں یہ بھوکے اور ننگوں کا ٹولہ ہے جو پاکستان کو لوٹنے کے لیے آیا ہے ان کی بھوک اتنی ہے کہ یہ یوریا پر ڈاکہ مارتے ہیں یہ ڈالر پر ڈاکہ مارتے ہیں یہ دوائیوں پر ڈاکہ مارتے ہیں یہ ڈاکو جو ہیں یہ صرف اور صرف پاکستان میں ڈکیتی کرنے آئے ہیں اور ان ڈکیتوں کا راستہ روکنا انتہائی ضروری ہے آج یہ ریپورٹ جس کی بات ہو رہی ہے اس کے ٹی آرز اگر پڑے جائیں تو اس کے ٹی آرز میں یہ تھا کہ جو دو ہزار اٹھارہ انیس کے اندر جو سبسیڈی دی گئی ہے وہ کیوں دی گئی جو چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا وہ کیوں ہوا انہوں نے عوام کو بے فکوف بنانے کے لئے جس طرح یہ اکیس سال کنٹینر پر کھڑا جائیں پچھلے سالوں میں لیکن پھر سچ رکھیں سامنے پچھلے دور میں جو سبسیڈی دی گئی سبسیڈی تب دی جاتی ہے جب کیبنیٹ بیٹھ کر دیکھتی ہے کہ آپ کے پاس سر پلس کوئی چیز موجود ہے اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور اس کو بیچ دیا جائے اور بیچا جب جائے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس یہاں پر دو میٹنگ زمی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی قیمت پر چینی کی قیمت نہیں بنے دوں گا اور یہاں سے یہ چینی ایکسپورٹ کرنی ہے تو قیمت پر کوئی ایک فیصلہ یہ تھا کہ پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ چینی ہمارے پاس ایکسیس میں ہے وافر چینی ہے ہماری ضروریات سے زیادہ ہے جب وہ ریپورٹ آگئی تو دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ لوکل مارکٹ میں قیمت میں ایک پیسے کا فرق نہیں پڑے گا تو یہ ہوتا ہے vision یہ ہوتا ہے discipline یہ ہوتی ہے planning اور یہاں پر یہاں پر ministry of industries کا note موجود ہے food security ministry کا note موجود ہے کہ آپ یہ چینی کو export نہ کریں کیونکہ چینی کی already قلت ہے اور اس سے price میں فرق پڑے گا لیکن چونکہ جیبیں بھرنی تھی یہ وہی جیبیں بھرنی تھی جو دوائیوں میں بھری گئی یہ کیسی cabinet ہے جو انڈیا سے دوائیاں آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو مودی کا یار ہے مودی کے یار تم ہو تمہاری cabinet ہے کہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں بہنوں پر ظلم ہو رہے اور تم انڈیا کے ساتھ ایک دن بتا دو کہ کشمیر کے اوپر جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد کیا انڈیا سے ایک دن کے لیے بھی بند ہوئی میرا چیلنج ہے نکالیں یہ مودی کے ٹاؤٹ ہیں یہ وہاں سے کاروبار کرنے والے لوگ یہ کیبنیٹ بتایا جائے اس کیبنیٹ نے کیوں اجازت دی انڈیا میڈیا کے ذریعے کہ آپ نے کہ خسرو بختیار جو اکتالیس فیصد شگر کارٹل کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بھائی کا کام تھا اس لیے ہم نے خسرو بختیار کو نہیں بلایا تو پھر مریم نواز کو کس لیے بلایا حمزہ شباز کے پاس کون سا عوضہ تھا سلمان شباز کے پاس کون سا عوضہ تھا اور میا نواز شریف صاحب جن کا نام نہیں تھا جن کے نام پر نہ ایون فیلڈ فلیٹس نہ عزیزیہ سٹیل مل ان کو پھر کس لیے بلایا آپ نے اور پھر واجد زیا صاحب آپ نے جی آئی ٹی میں اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر کو بلایا پنامہ میں تو میا نواز شریف کا نام نہیں تھا آپ نے ان کو بلایا تو آج آپ کے پر جلتے ہیں عمران خان کو جو اصل کلپرٹ ہے اس سارے کیس کے اندر یہ جو سارا کچھ کیا ہے شہزاد اکبر اور اس کی ٹیم نے وہ صرف اور صرف عمران خان کو بچانے کے لیے کیا ہے بزدار کو بچانے کے لیے کیا ہے کیونکہ پاکستانی قوم کے اصل مجرم یہ ہیں آج ہمارا مطالبہ ہے یہ بات کرتے ہیں ابھی چند دن پہلے انہوں نے میئر اسلام آباد کا استفال منظور کیا کیونکہ ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اور ان کو ہٹا دیا کہ اس لیے کہ ان کے خلاف انکوائری ہے وہ انکوائری پر اثر انداز ہوں گے آج عمران خان استفاد ہو اس کمیشن کے سامنے پیش ہو اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم واجد زیا کے بنائے وے کمیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو کمیشن اصل لوگوں کو نہیں بلا پارلیمنٹری کمیشن بننا چاہیے جس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہو اور وہ تمام جماعتیں بیٹھ کر اس کے اوپر اور فورم بھی ہمیشہ اسیمبلی کا فورم ہوتا ہے جہاں پر لوگ ووٹ دے کر نمائندوں کو بھیجتے ہیں اس طرح کے کمیشن آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہیں سائیوال کمیشن کا ہمیں پتا ہے کہ کیا بنا قوم کو پتا ہے آپ نے اس طرح کہ جتنے کمیشن بنائے وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بنائے اب یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی یہ ڈرامے بازوں کی سرکار اب نہیں چلے گی اور کل جہانگیر ترین صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی میرا عدلیہ سے بھی مطالبہ ہے جہانگیر ترین کل نواز شریف کو اگزونریٹ کر گئے انہوں نے کہا کہ ساکی بن سار نے مجھے سزا صرف نواز شریف صاحب کی سزا کو بیلنس کرنے کے لیے دی یہ ہے انصاف یہ ہے اس ملک میں سیاست کرنے کا اس کمیشن نے جو کچھ کیا ہے اپنے ٹی او آر سے ہٹ کر کیا ہے اس کمیشن نے جو کچھ کیا ہے وہ عمران خان اور بزدار کو بچانے کے لیے کیا ہے اس کمیشن نے جو کیا خوشروب اختیار اور اس کی ٹیم کو بچانے کے لیے کیا ہے یہ لٹیرے ڈاکووں کی حکومت ہے ہم ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے اور اگر اپنی یہ منمانیوں سے باز نہ آئے تو ہم کرونا کی وجہ سے خاموش تھے ہم اس کے اوپر عید کے بعد اور بھی راست اقدام کا اعلان کریں گے بہت شکریہ دیکھیں کے لیے رکھا گیا وہ ان پر بھی اپنی کے بلوت ہے ملک احمد صاحب ہم تو اس ریپورٹ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ہم یہ کہ رہے ہیں کہ آج در یا دیکھیں ایکچھلی علفہ تو آپ کا سوال اچھا ہے ہم اس ریپورٹ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ہمیں واجد زیا کے کری پہ اتراز ہے واجد زیا کو پہلے ایک بالکل illegal unconstitutional unwarranted process میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف استعمال کیا گیا اور وہی واجد زیا آج deflection کا باعث بنے وہی واجد زیا اس ریپورٹ میں گورنمنٹ کو اس ریپورٹ کے ذریعے ایک deflection دے کر ایک دھوکہ دے کر ان culprits کو جن culprits نے profitering حکومت کی امام پر کی یعنی ای سی سی کا فیصلہ یا کبینہ کا فیصلہ جو ایک سپورٹ کی اجازت دے رہے یا وہ وزیر اعلیٰ جو سبسیڈی کی اجازت دے رہے یا وہ حکومت جو سبسیڈی کی اجازت دے رئیے ذمہ دار تو وہ تو واجد زیاد تو ایک دور جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے کہ پبلک لی ایک ڈیسیپشن کر رہے ہیں اس جرم کو چھپانے نہیں دیکھیں میں دیکھیں بڑی بنیادی بات ہے کہ یہ ریپورٹ تھی دو ہزار اٹھار انیس میں پیدا ہونے والے کرائیس کے نتیجے میں دو ہزار اٹھار انیس کی جو سبسیڈی دی گئی ہے اس میں سے ایک روپیہ سلیمان شہواز کی میل کو نہیں ملا اور جو ایک سلیمان سلیمان ایک سلیمان کی اور باقی میلز کے مطلق انہوں نے لکھا پیچھے وہ ایک دا بیسٹ کاسٹ موڈلنگ ہو سکتی ہے پریکیورمنٹ پروسیسز ہو سکتی فارمر کی پیمنٹ ہو سکتی کرشنگ سیزن کی بات ہو سکتی ہے اور جیسے ایک اچھا آڈیٹر ہوتا ہے اگر کسی اچھے آڈیٹر کو آپ یہ ریپورٹ دکھائیں گے نا کہ یہ واجد زیاد کمیٹی کی ریپورٹ ہے جو حکومت نے قائم کی تھی تو وہ آڈیٹر اس کے نیچے گرنٹید یہ لکھ کے بھیجے بھلکل ایبسلوٹلی ہم اس کو چیلنج کریں گے اور اگر اس کے تابے یہ کوئی ایکشن جنریٹ کریں گے وہ ملہ فائیڈی ہوگا الٹیریر موٹف کے تحت ہوگا بدنجتی پرمبنی ہوگا وہ اپنے جرائیم پر پردہ ڈال کے پچھلے سالوں کے لوگوں کے بزنس پریکٹس کے سال کے بعد پھر کیا آپ پر سالوں پھر موٹ سے ہمارے سالوں کریں ہم سالوں پھر بڑا روپ جو بات یہ ہے کہ آپ شنز تو ہم ساری دیکھ رہے ہیں اور عید کے بعد آپ کو کافی کچھ ہوتا نظر آئے گا ہم سر ہر چیز کو اسیس کر رہے ہیں اور دو اور شامل کر لیں وہ جو میڈیا پروپوگیشن اس میں دو اور شامل کریں ایک جو دیفلیکشن کرانے والا واجد سے اور ایک میڈیا پروپوگیشن سزاد اکبر یہ بھی دو رکھے گی نہیں نوٹ اٹ آل نہیں بھائی آپ سمجھ نہیں رہے آپ اٹھارہ انیس دیکھیں نا بات سنے نا آپ اٹھارہ انیس میں پیدا ہونے والی قلت کا ذمہ دار کسی ایسے شخص کو ٹھہرا سکتے ہیں جو ایک کلو ایک سپورٹ نہ کرے اور ایک روپے کی سبسیڈی نہ لے وہ سبسیڈی سبسیڈی سبسیڈی